بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فرید اور میں ہوں آصف خان آج میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کچھ لڑکوں کو پریکٹس سیشن کے لیے بلایا ہے جس میں عمر اکمل سر فیرس ہیں جس میں شرجیل خان ہیں جس میں ہاری سوہیل ہیں جس میں سوہیب مقصود ہیں ان چاروں کو بلایا ہے پریکٹس سیشن کے لیے جو ٹریننگ کیمپ لگا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو کنڈیشننگ کیمپ آپ کہہ لیں وہ لگا ہے لاہور میں تو چھبیس مئے کو دیار آس ٹو ریچ لاہور کرکٹ اکیڈمی تو کرکٹ بورڈ نے ان چار کلالیوں کو تو بلا لیا جس میں سوہیب مقصود شامل ہیں ہاری سوہیل ایک اچھا انکلوجن ہے اس کے علاوہ عمر اکمل آپ کو معلوم ہے شرجیل خان آپ کو معلوم ہے ان کے تفصیل سے میں بتا دوں ان کے بارے میں عمر اکمل کا آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک کیس تھا ان کے اوپر اس میں سے وہ باہر نکلے اس کے بعد پی ایسل بھی کھیلے اچھا کھیلے پی ایسل میں باقی بھی مختلف جگہ پہ کھیل رہے ہیں وہ آئے اس کے علاوہ شرجیل خان ٹیم سے باہر ہیں لیکن پی ایسل میں کراچی کنگز کی نمائندگی کرتے ہیں شرجیل خان بھی کھیلتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا کہ وزن زیادہ ہے دونوں کا لیکن وزن زیادہ ہے اگر تو پھر ایک تیسرا پلیئر بھی تو کھلا رہے ہیں جو کہ ایک کافی وزنی ہے تو وزن زیادہ کی بنیاد پر سب کو پھر ایک ہی آٹسٹک سے آہ آہ تولنا چاہیے تیسرے کھلا رہے ہیں ہاری سوہیل ہاری سوہیل کا میں آپ کو بتا دوں ہاری سوہیل is a very talented boy لیکن وہ اس دفعہ بردوشتان سے کھیلے تھے اور بردوشتان میں ان کی انبن جو ہوئی وہ ان کی کوچنگ سٹاف سے ہوئی جس میں انہوں نے تلک کلامی کی اور کچھ میری تلات کے مطابق کچھ ٹائم پر وہ بیگ اٹھا کے اپنا ٹیم کو چھوڑ کے بھی چلے گئے یہ مجھے بتایا گیا ہے تو اس پر پی سی بی نے ایکشن لیا تھا اور پی سی بی کے اس ایکشن کی باعث جس میں فیصل اقبال کی شکایت بھی شامل ہے ان کے دوسرے کوچ کی شکایت بھی شامل ہے اس پر پی سی بی نے ایک ایکشن لیا تھا اور ہاری سوہیل کو تمبی کی تھی ہاری سوہیل کے جانب سے شاندار انہوں نے بیٹنگ کی پی سیل میں فٹنس کا ان کو بھی مسائل کا سامنا تھا فٹنس بڑی شویر ان کو ہو گئی تھی ایک دفعہ کلائی کا جو مسئلہ ان کو ہوا تھا شاید وہ فٹنس ابھی تک ان کی آڑے آئی ہے ان کی پاکستان ٹیم میں آمد واپسی میں یا کچھ اور وجہ ہوگی وہ اب معلوم ہوگا اب اس میں جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ احمد شہزاد is missing احمد شہزاد ٹھیک ہے کافی عرصے سے سین سے غائب ہیں انجری ان کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ وجہ ہے کوئٹا گلیڈیٹرز نے بھی اس سیزن میں ان کو نہیں لیا تو احمد شہزاد is a very very talented boy اور وہ جیسے بھی ہیں لیکن وہ کھیلتے بہت اچھا ہیں اگر فلو میں احمد شہزاد ہوں تو اس کے کیریکٹر کو اور اس کے کھیل کو دونوں کو الگ الگ طرح سے دیکھا جائے کیریکٹر بھی کیا ہے اس کے اندر کیریکٹر کو منیج کرنے والے ہونے چاہیے احمد شہزاد اگر خود اویلیبل نہیں ہے کوئی اور وجہ نہیں ہے تو احمد شہزاد چھوڑ ہے been called as well تو اب یہ چھبیس کو بلائے ان کو اور ان کا فٹنس ٹیسٹ ہوگا فٹنس ٹیسٹ کے بعد ان کا معاملہ آگے چلے گا اب تو دیکھیں کیا ہوتا ہے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا فریڈ دیکھنے کا شکریہ خدا چیاراں